بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں کچھ نئے شواہدات سامنے آئے ہیں جن کا تعلق حکومت پاکستان کے مرکزی وزراء کی بیرون ملک نوکری سے ہے اب سب دستاویدات سامنے آ چکی ہیں کہ نواز شریف کی کابنہ کے چند اہم ارکان غیر ملکی اداروں میں ملازمت کرتے رہے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں اور ابھی جون ہی میں انہوں نے اپنے اقامے کچھ لوگوں نے دوبارہ ان کی تجدید کرائی ہے تنخائیں لے رہی ہیں وہ لوگ جو حکومت پاکستان کے وزراء ہیں جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں ان کا کسی بین الاقوامی یا بیرونی ملک ادارے میں نوکری کرنا پاکستان سے غداری کے مترادف ہے یا تو آپ حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں اور حکومت پاکستان سے آپ کی وفاداری ہونی چاہیے یا آپ کسی غیر ملکی ادارے جس کے مالکان بھی ان کو کوئی نہیں جانتا جن کے مفادات بھی کوئی نہیں جانتا آپ ان کی نوکری کر کے پاکستان کے آئین کی خلاف وردی کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ اپنے حلف کی خلاف وردی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس لیے تحریک انصاف کی جانب سے میں ان تمام وزراء کی بشمول نواز شریف کی سخت مضمت کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان سے اپنے مفادات کو نظر انداد کر کے غیر ملکی اداروں میں نوکری کر کے پاکستان سے غداری کا ثبوت دیا ہم اس معاملے میں قانونی چارہ گوئی مشاربت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کے خلاف پاکستان کی عدالت میں دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے یا نہیں اور کیا یہ واقعی پاکستان کے آئین کی خلاف وردی کر کے غیر ملکی اداروں میں اس وقت ملازمت کر کے جب یہ حکومت پاکستان سے بھی تنخواہ اور مرات لے رہے ہیں کیا یہ آئین کی خلاف وردی کے مرتقب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو یہ بات قابل غور ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں ابھی تک اور کل عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے ذرخواست کی تھی کہ جلد از جلد پاناما کا فیصلہ سامنے آ جائے کیونکہ اس وقت حکومت کام نہیں کر رہی بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس سادشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے ہمیں پتا چلا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی نواز شریف کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاناما کے فیصلے پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو کر اپنی جان بچائیں اپنا اقتدار بچائیں اور یہ بات یقینی طور پر تمام جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پاکستان کے آئینی اور جمہوری اور اقدار کے خلاف ہے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے ابھی تک اس چیز پر پاناما کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کی مضمت کرتے ہیں اور ان کو تنبی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل جیسی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ان سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا اس وقت نواز شریف کے خلاف بتیس کیسز ہیں نیب میں بتیس کیسز ہر کیسز کا ان کو جواب دینا پڑے گا ان کے وزراء جن جن سکینڈل میں ملوث ہیں ان کے بھائی شہباز شریف جن جن سکینڈل میں ملوث ہیں پاکستان کی قوم کو ان کا جواب دینا پڑے گا اور تحریک انصاف ان کا حساب لینے والوں میں پیش پیش ہوگی یہ ہمارا شروع ہی سے جب سے تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا تھا عمران خان نے پوری قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قوم کے جو کرپٹ حکمران طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے ہم ان سے حساب لیں گے ہم پاکستانی معاشرے اور پاکستانی سیاست کو ان سے مکمل طور پر صاف کر دیں گے اسی لیے میں نواز شریف اور پی ایم ایل این اور وہ تمام حکمران طبقے کے تعلق رکھنے والے حضرات اور لوگ جنہوں نے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا ہے میں ان کو متنبع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ پاناما کے فیصلے کے بعد پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گی یہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد کسی حکمران کی کسی حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پاکستان کی قومی دولت پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکے پاکستان کے عوام سمجھ گئے ہیں کہ یہ حکمران طبقہ جو بہت عرصے سے ملک پر قابض ہے اس نے پاکستان کی قومی دولت لوٹ کے صرف اپنی جیبوں میں ڈالی اور پاکستان کے غریب عوام کا کوئی خیال نہیں کیا پاکستان کے غریب عوام پاکستان کی قومی دولت میں اپنے حصے سے آج تک محروم ہیں یہ تحریک انصاف کا وعدہ ہے کہ ہم نے جو یہ عمل شروع کیا ہے اور یہ صرف ہم نے نہیں شروع کیا پانیما لیکس کے جو الزامات ہیں وہ عمران خان نے نہیں لگائے تھے مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف اور ان کے تمام ہم نواز ان کے تمام چہنے والے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میڈیا کا غلط استعمال کر کے حکومت کے دباؤ کے تحت جھوٹ کو سچ سفید کو سیاہ غلط کو صحیح بتا رہے ہیں یہ ان کی جو ناکام کوششیں ہیں قوم بخوبی سمجھ چکی ہے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثت سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے شکریہ موسیقی